اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت بھی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقتت ایک آزمائش کی شکل ہے اس لیے کہ یہ دنیا اور یہ حیات دنیاوی یہ دار الجزا نہیں ہے یہ دار امتحان ہے یہاں تو ہر ہر لمحے ہم ایک امتحان سے دو چار ہیں بڑی پیاری نظم ہے اللہمہ اقبال کی جو بانگ درہ میں شامل ہے زندگی جس میں ایک شعر وہ بھی ہے کہ تُو اسے پیمانہ امروز فردہ سے نناب جاوے داں پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اور آخری شعر ہے کہ قل ذمہ ہستی سے تُو امرہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اور یہ در حقیقت ترجمانی ہے سورہ ملک کی اس آیت کی کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ یہ موت کو حیات کا سلسدہ حیات مسلسل چلی جا رہی تھی موت کا وقفہ ڈال دیا گیا اس کے حصے کر دیئے گئے تاکہ ایک چھوٹا سا حصہ علیدہ کر لیا جائے اسمال چنگ آف آور لائف وہ علیدہ کر لیا گیا تاکہ اس کو ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے قل ذمہ ہستی سے تُو براہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے سورہ دہر میں بھی یہ مضبون آئے گا سورہ بلک میں تو آئی چکا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ اور ہر لہزہ یہاں امتحان ہے کبھی اللہ تعالی کچھ دے کر آزماتا ہے کبھی کچھ چھین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں کبھی چھین کر آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں ہر حال میں وہ میرے دامن سے وابستہ رہتا ہے یا نہیں ہر حال میں راضی برعضائے رب رہتا ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر نعمتوں کی بارش ہو تو ہم سے غافل ہو جائے ہماری طرف سے مو موڑ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر کوئی تکالیف آ جائیں حجوم کر جائیں تو پھر شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر آ جائے ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ راضی برعضائے رب رہے بندہ چاہے یہ حال ہو چاہے وہ حال ہو اس میں جو کلائمیکس ہے وہ صورت الفجر کی آئیت ہے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر بدلتے ہوئے حالات کو چاہے توحید مکمل ہے اس کی کہ وہ اللہ ہی کی طرف اس کو منصوب کر رہا ہے فَأَمَّلْ اِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَبًا انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو خوب نعمتیں دیتا ہے آزماتا ہے اس صورت میں کہ نعمتیں دیتا ہے خوب اس کو اکرمہو عزت دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَبًا تو وہ کہتا ہے مجھے رب نے عزت دے دی باعزت بنا دیا میرا عزاز فرمایا اب دیکھئے شرک یہاں نہیں ہے وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے اس سے تو انسان بچا ہوا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی شرک نہیں ہے توحید موجود ہے توحید میں کہیں کوئی اس میں کوئی خلا نہیں کوئی نقص نہیں وَهَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اور جب دوسری شکل میں اللہ تعالی انتحان لیتا ہے کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے ناب تول کر دینے لگتا ہے تھوڑا تھوڑا ایشو کرتا ہے اس لئے کہ قدرہ کے معنی جو ہے وہ یہی ہے اندازے سے دینا شروع کر دینا ایک ہے بغیر حساب آ رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ اب ناب تول کر کے آ رہا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا تو وہ کہتا میرے رب نے تو مجھے زلیل کر دیا اب ان دونوں جملوں میں توہید اور شرک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی گمراہی کی آپ نشاندہی نہیں کر سکتے اللہ نے عزت دی اور اللہ نے ہی زلیل کر دیا لیکن فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں یا نفی کس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ ابھی ہدایت کا ایک درجہ اور ہے تم یہاں مال و دولت اگر مل گیا ہے تو سمجھ رہے ہو کہ یہ عزت ہے احزاز ہے حالانکہ یہ بھی امتحان ہے اور اگر کہیں تنگی آگئے یہ تم سمجھ رہے ہو یہ توہیل اور تظلیل ہے حالانکہ یہ بھی توہیل اور تظلیل نہیں ہے یہ بھی امتحان ہے یہ دونوں کیفیات اس اعتبار سے برابر ہیں کہ یہ بھی امتحانی کیفیت وہ بھی امتحانی کیفیت ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے ہدایت کا لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَاً تَبَقُ ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہوتی کہ انسان یہ کہتا کہ مجھے نعمتیں ملی ہے یہ تو لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی فَلَا دِوْتَا رَاضِی ہو گیا اس کی نظرِ عنایت ہے مجھے یہ سب کچھ مل گیا اب یہ تو ضَلَّ غَلَالًا بَعِيدًا یہ گمراہی کی بہت دور کی شکل ہے دِوْتَا ناراض ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ فَلَا دِوِی یا دِوْتَا کی نگاہِ کرم ہم سے پھر گئی ہے دو قربانیاں آؤ کوئی ڈندوت کرو کوئی تنافی کرو راضی کرو تو یہ تو سمجھئے کہ یہ گمراہی ہے دور کی اس گمراہی سے آدمی چلا تو پہلا درجہ جو آیا ہدایت کا وہ توحید ہے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے نعمت ملی تو اللہ نے میرا احزاد اور اکرام فرمایا مجھ پر تکلیف آئی تنگی آئی تو اللہ نے مجھے زلیل کر دیا تو اس کے اعتبار سے تو یہ ہدایت ہے لیکن ابھی تیسری سیڑھی کو دیکھیں گے تو یہ بھی ابھی گمراہی ہے وہ تیسری سیڑھی کیا ہے کہ یہ دونوں حالتیں مسابی ہیں یہ دونوں حالتیں انتہان ہیں دونوں میں اللہ عزمارہ آئے ابھی یہ چوتھی سیڑھی ہے یہ سب سے اونچی ہدایت ہے اس تک تو یوں سمجھئے کہ اخص الخواس پہنچ پاتے ہیں عام لوگوں تک کی اس تک رسائی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ اگر مفلسی ہے احتیاج ہے دنیاوی حالات کی تنگی ہے تو یہ امتحان شاید زیادہ کڑا ہے زیادہ سخت ہے اور اگر فراوانی ہے اور دولت ہے اور عزت ہے تو یہ امتحان شاید ہلکا ہے آسان ہے حقیقت یہ ہے چوتھی سیڑھی جو ہے ادایت کی کہ اصل میں امتحان بھاری جو ہے وہ دولت کا امتحان ہے اگر اللہ تعالی زیادہ دیتا ہے عزت دیتا ہے مجاہت دیتا ہے یہ امتحان زیادہ سخت ہے زیادہ مشکل ہے اگر تنگی ہے مسیبت ہے تکلیف ہے تو یہ امتحان آسان ہے اس لیے کہ تنگی میں اور مسیبت میں لا محالہ انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے جبکہ محتاط ہے فراوانی ہے عزت ہے تو اس میں بہت شدید اندیشہ ہے غفلت کا تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجے پر اگر نگاہ ہے تو اس کے اعتبار سے یہ امتحان کے دولت ہو اور اس کے امبار ہو اور فراوانی ہو یہ زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت اس کے تکلیف ہو یا کوئی دنیا میں احتیاج کا معاملہ ہو اس کے حوالے سے یاد رکھئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک زمانے میں حکومت جو ہے تشدد کر رہی تھی شدید ترین اعتاب میں آئے ہوئے ہیں مار پڑ رہی ہے جیلوں میں تھوسا ہوا ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں روایات میں کہ وہ مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو بلبلہ ہوتا لیکن کبھی کوئی آنسو جو ہے آنکھ سے نہیں ٹپکا لیکن جب حالات بدل گئے اور اب دار الخلافہ جو ہے یا بیت الخلافت وہاں سے اب آ رہے ہیں اشرفیوں کے توڑے لے کر ایک شخص آیا ہے ٹھیلی لے کر آیا ہے کہ یہ خلیفہ نہیں کیوں خلیفہ بدل گیا اب حالات جو ہے حکومت کے تبدیل ہو گئے تو جب وہ ٹھیلی پیش کی ہے ان کی خدمت میں اشرفیوں کی تب رو پڑے کہ اللہ میں اس امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں یہ امتحان کہیں زیادہ سخت ہے کہیں مشکل ہے تو ان چار درجوں کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یاد رکھئے اب دیکھئے ریلیٹیو یہ جو تھیوری اف ریلیٹیوٹی ہے یہ ہر جگہ چلتی ہے سب سے اونچے درجے کے اعتبار سے دوسرا درجہ بھی گمراہی کا ہے پھر اس کے اعتبار سے تیسرا درجہ اور گمراہی کا ہے اور جو سب سے نیچے ہیں وہ تو خیر گمراہی ہے ہی ہے نیچے سے چلیں گے تو پہلے کے مقابلے میں دوسرا بھی ہدایت پر مشتمل ہے کہ آپ نے اگر دنیا میں خیر ملا بھلائی ملی تو اسے اللہ کی طرف منصوب کیا اللہ نے مجھے عزت دی شرک سے تو بچ گئے اگر تکلیف آئی مسئیبت آئی تو اس کو بھی قابلے میں ہدایت پر آگئے لیکن اس سے اوپر کی ہدایت ہے یہ کہ آپ ان دونوں کے اندر کوئی فرق و تفاوت ہی نہ کریں دونوں امتحان کی کیفیات ہے نہ یہ عزت ہے نہ وہ ذلت ہے یہی سورہ تغابن کی اس آیت کا مفاد ہے ذالکہ یعبت تغابن ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا اس دن جو بری ہو گیا عزت اس کے لیے ہے اور اس دن جو جہنم میں جھوک دیا گیا یا ذلت اس کے لیے ہے چاہے دنیا میں قارون کی دولت اس کے پاس رہی ہے اور فرعون اور نمرود کسی کا اقتدار جو ہے اسے حاصل رہا ہو اور سب سے اوپر یہ ہے کہ اصل کڑا امتحان جو ہے حضور کی حدیث یاد کر لیجئے جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ جو کسیر ہے لیکن غافل کر دینے والی شئے جہاں کسرت ہوگی بہتاد ہوگی غفلت آ جائے گی